اسلام علیکم ویڈیو اسی جب آدم ویڈیو لینے ہو جیے آپ کے لئے پینڈلم والا ایکسپریمنٹ تو اس کو پرفارم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ بھی ایک ایمپورڈن ایکسپریمنٹ ہے تو آپ کی بک میں ایکسپریمنٹ نمبر ون ہے جو کلاس ٹینت کے ایکسپریمنٹ میں سے ہے تو اس میں کیا ہے تو سٹیڈی دے افیکٹ آف دے لیندھ آف سیمپل پینڈلم آن ایس ٹائم پیریڈ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا چیزیں چاہیے ہیں ایمٹالک باب ویڈا ہک تو ایمٹالک باب سے مراد یہی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بول سی یہ نیچے لگی ہوئی ہے اور ہک اس کے ساتھ جس میں آپ یہ رسی ڈالیں گے تو ایمٹالک باب امید ہے کہ آپ کو کوئی اس میں کنفیون نہیں ہوگی یہ وہی گول سی گولی سی ہے بول سی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہک ہوگی جس میں آپ داگا ڈالیں گے سٹاپ واج کا سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے گڑی ہوتی ہے جو کہ ٹائم میئر کرتی ہے اس کے بعد ایک تھریڈ چاہیے ہمیں تھریڈ کا مطلب ہوتا ہے داگا یہ جس داگے سے آپ اس کو لٹکائیں گے یہ دیکھیں یہ داگا لٹکا ہوئے اور آگے ہمیں کیا چاہیے جی ورنیر کیلیفر ورنیر کیلیفر ہمیں چاہیے تو ورنیر کیلیفر تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا آپ کو نائیت میں بھی آپ نے پڑھا ہے تو یہ ورنیر کیلیفر اور یہ باوب ہے اور ان سے کلر کی اور یہ ہک دیکھ رہے ہو آپ ساتھ اس کے کنڈا سا لگا ہوئے تو یہاں پہ ہمیں آگے کیا چیز چاہیے ایک آئرن سٹینڈ تو یہ سٹینڈ چاہیے یہ آلریڈی آپ کو بنا ہوا ملے گا جس کو آپ ٹیبل پہ رکھو گے اور یہ اس طرح آگے سے اس کے اوپر اس طرح کا ایکسٹینشن بھی آگے ملے گیا آپ کو اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے کاؤک چاہیے اور اس کے بعد میٹر راڈ چاہیے تو ہمارے پاس کاؤک یہ ہی ہے یہ جو اوپر آگے یہ آئرن سٹینڈ کے ساتھ بنی ہوگی جو اس داگے کو یہاں پہ نیچے لٹکائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس میٹر راڈ ہمیں چاہیے تو میٹر راڈ بھی ہمارے پاس یہاں پہ تو کہیں نہیں بنا ہوا لیکن وہی والا سکیل ہے سکیل کا جو فٹہ ہے اسی کو میٹر راڈ کہتے ہیں پیس آف چاہیے ایک آپ کو چاک کا پیس چاہیے آپ کو پتہ ہی ہوگا چاک کا پیس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایکسپیلیٹ کاؤک چاہیے تو ایکسپیلیٹ کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ کلکولیٹ در ڈائی میٹر آب باب ویڈ ہیلپ آف ورنیر کیلیفر اور کلکولیٹ در ریڈیس آب باب آپ نے ورنیر کیلیفر اٹھانا ہے اور اس کو ورنیر کیلیفر کے دونوں پنجے جو ہیں ریڈنگ پڑھنی ہے کہ آپ کے پاس ریڈنگ کیا آئی تو جب ہم نے ریڈنگ لی اس باب کی تو ریڈیس آب باب کی تو ہمارے پاس جو ورنیر کیلیفر سے ہمارے پاس ریڈنگ آئی ڈائی میٹر آئی ڈائیس 1.2 تو یہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ریڈنگ آئی جب ہم نے اس کو دبوچ permissions 1.2 آئی تو 1.2 ریڈنگ کو ہم نے لے لیا یہاں سے اور یہ تو ڈائی میٹر تھا تو ریڈیس نکالنے کے لیے r is equal to d by 2 کا فارمولا لگایا تو ہمارے پاس کیا ریڈیس آ گیا 0.6 یہاں سے یہ ہماری observation اور calculation بھی اس کا آدھا portion جو تھا complete ہو گیا بس stable رہ گیا یہ چیز امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ diameter آپ کو ورنیر کیلیفر سے مل گیا جب ہم نے اس کے اندر جو باپ تھا اس کو فسا کے اس کی ریڈیس نکالی تو سوری diameter نکالا اور ریڈیس نکالنے کے لیے 1.2 کو divided by 2 کیا تو کیا آیا 0.6 تو یہاں پہ یہ 1.2 کو d کی جگہ پوٹ کیا اور نیچے divided by 2 کیا تو 0.6 آیا تو آگے دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا first step کیا ہو گیا جی complete ہو گیا تو میں اس کو erase کرتا ہوں second step پہ آتے ہیں take a thread of about 1 meter length آپ نے steel کا فٹہ لینے ہیں اور اسے ایک میٹر کی length میں آپ نے کیا کرنا ہے جی کاٹ لینی ہے دھاگا تو anti it's one end with the hook of the bob اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں آپ کو یہاں پہ میٹر راڈ کی تصویر گوگل سے نکال کے دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ کس طرح آپ نے ایک میٹر نکالنا ہے تو چلو یار چلے جاتے ہیں یہاں پہ کوئی بچے ہوں گے جن کو میٹر کا بھی نہیں پتا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہمارا میٹر رول ہے تو آپ نے تقریبا اس سے کیا نکالنا ہے ایک میٹر ناپ کے کیا کرنی ہے لینڈ نکال لینی ہے اور اس کا جو ایک end ہے وہ کان tie کر لینے with the hook of the bob یہ یہاں پہ نیچے bob کے ساتھ اس کو گھرا لگا لینی ہے اس کے بعد کہتے ہیں place the other end of the thread between the spade of a split crock and tie to it تو یہ اس کو یہاں پہ اوپر یہ جو crock ہے اس کو یہاں پہ جا کے اوپر باند دینا ہے دوسرے کا دوسرا firmly with the thread اس کو آپ نے ارام سکون سے یہاں پہ باند دینا ہے اوپر یہ سٹیپ بھی بڑا آسان تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے clamp the crock clamp the cock in the clamp of an iron stand اور اس کو آپ نے یہاں پہ سٹینڈ کو سارا کچھ fix کر لینے اور ساری چیزوں کو adjust کر لینے اس کے بعد کہتا ہے place the iron stand on the table in such a way the bob is few centimeter above the floor of the room on the positive surface of the table تو اس سٹینڈ وغیرہ اور table کو آپ نے اس طرح fit کرنا ہے کہ تھوڑا سا table سے باہر نکلے تاکہ table کے ساتھ ہی اگر آپ کی وہ لمبی ہے تو وہ ٹکرا نہ جائے پھر آپ نے اگر table کو اسی کو داگہ چھوٹا رکھا ہے تو بے شک اس کو آپ table پہ بھی لاسکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے کیونکہ یہ جو mark آپ نے floor پہ لگانے ہیں یہ آپ mark جو ہے ضبیر پہ لگائے گے تو آپ کو زیادہ مشکل پیش آئے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک point بنا لینے ہے یہ point o دیگنا ہے جہاں پہ یہ لٹک رہا ہوگا بے شک آپ اس کو table پہ لیں زمین پہ کانشان لگائیں گے اس کو ادھر سے موڑ کے داگہ چھوٹا کریں گے تو یہ table کے اوپر اوپر آ جائے گا تو جہاں پہ آپ نے اس کو چھوٹ دینا ہے جہاں پہ بلکل یہ straight آئے گا یہ straight آئے گا اس کو آپ نے کیا مارک کرنا ہے point o اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے جی point o مارک کر لینے یہاں پہ دیکھیں یہ جب straight نیچے لٹک رہا ہوگا تو یہ ادھر ہوگا تو آپ نے اس کو بلکل ڈیلا چھوڑنا ہے جہاں پہ جا کے یہ رکے گا تو اس point کو کیا مارک کر لینے point o آپ نے ادھر پنسل سے یا تو board mark سے لکھ لینے تاکہ بعد میں raise بھی ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے point b لے لینے اور اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے جا کے اس point o سے point a لے لینے کہ جس سے آپ اس کو چھوڑیں گے اور وہ point b تک ریچ کرے گا پھر کہتا ہے the length l1 of the thread including the hook اب اس کی لمبائی ناپ نہیں ہے اس داگے کی hook تک آپ نے اس کی کیا کرنی ہے لمبائی ناپ لینی ہے hook تک اور آگئی length of the thread including the hook کیا آگئی ہمارے پاس 84 cm آگئی تو یہ ہمارے پاس میٹر میں نہیں ہے سنٹی میٹر میں تو 84 cm length آگئی including the hook hook کا مطلب یہ پوری بال نہیں ہے صرف اس کا اوپر والا کونہ ہے تو یہ ہم نے length میر کر لی تو یہ ہمارے پاس 84 آگئی اور so the length of the pendulum l is equal to l1 plus radius is equal to l1 plus r تو اب آپ نے total length کے لیے کیا کرنا ہے اس میں radius کو بھی add کرنا ہے radius کیا تھا 0.6 تھا ہمارے پاس تو یہاں پہ total length ہم نے کیا کیا l1 plus r کو جب ہم نے add کیا تو یہ کیا ہو گیا 84.4 plus 0.6 کیا ہوا 85 ہمارے پاس آگیا تو یہ آپ نے similarly یہی second کے لیے بھی step کرنا ہے جب پینڈولم کی جو رسی ہے اس کو بڑھائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ بھی آگے بڑھ جائے گا تو آپ نے صرف رسی کو ہی چھوٹا بڑھا کرنا ہے اور باقی چیزیں آپ کے خود بہت ہی چینج ہو جائیں گی پھر اگلے step میں ہمیں کہتا make a cross under the باب on the floor with a chalk cut off 4 to 5 cm on either side arm on mean position o a b and show the extreme position of the bob کہتا ہے کہ 4 سے 5 cm ادھر آپ نے پوائنٹ بنانا ہے اور اس پوائنٹ او سے 4 سے 5 cm دور آپ نے پوائنٹ بھی بنا لینا چاوک کی مدد کی مدد سے بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ ہم بنا چکے ہیں اس نے آپ لیند بھی دے دی ہے 4 سے 5 cm نہیں صرف cm آپ نے دوری پہ پوائنٹ اے اور بھی کو مارک کر لینا ہے جو ہم آرڈی کر چکے ہیں اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے hold the bob پوائنٹ اے اے ہوگا تو اس کو گسیٹ کے پیچھے پوائنٹ اے پہ لے جانا ہے اور اس کو وہاں پہ آکے پوائنٹ اے سے چھوڑیں گے تو یہ موو کرنے لگ جائے گا پوائنٹ اے سے چھوڑنے سے پہلے ہم ایک اور کام کرنے جو کے آگے پڑھ لیں start counting the vibration and also note the timer time for 10 vibration repeat one more time آپ نے جو ہی اس کو یہاں پہ پہ پکڑ لیا تو آپ نے ساتھ ساتھ کیا کرنے اپنی stop watch کو اس پہ آپ نے thumb رکھنے اس کو on کرنے کی position میں ready رہنے اور جو ہی آپ اس آئے گا پھر یہاں سے یہاں جائے گا اس طرح 3 4 5 6 7 8 9 10 vibration پوری کر لے گا تو آپ نے stop watch کو کیا کرنے جب 10th vibration پہ یہاں واپس آئے گا آپ stop watch کو کیا کرنے close کر لینے بند کر لینے تو آگے جاتے ہیں ہم نے stop watch then calculate the time of 1 vibration divided by total time by 10 t is equal to t by 10 اب ہم نے کتنی vibration لی تھی یہاں سے 10 vibration لی تھی تو time کو آپ نے کس سے divide کرنے ہے جو time آپ کا 7 کو آپ نے کس سے divide کرنے 10 سے 10 کا مطلب ہے 10 vibration تو ہم نیچے اپنی پاس 18.3 آیا ہے تو آپ اس کو کیا کرو گے اس کو 10 سے divide کرو گے تو کیا آئے گا 1.84 second یہ ہمارے پاس time period آ جائے گا اور جو ہمارے پاس دوسرا manual time ہے یہ 18.3 ہے 18.5 ہے اسی طرح third کا 18.4 ہے تو یہ اصل time نہیں ہے اصل time یہاں time stop watch پہ ہے یہ تین time آپ کے stop watch پہ جو تین observation آپ نے الگ لگ لئی ہیں تو یہ آپ time کے stop watch پہ تو اس کو جب t into t by 10 کرو گے تو یہ کہتا ہے کہ time بھی 3 بار لے لو تو اس کی ضرورت خاص اتنی نہیں ہوتی دو بار بار لے لو ایک بار 18.3 آیا ایک بار 18.5 تو کہتا ہے کہ t is equal to t1 plus t2 by 2 تو ان دونوں time کا average نکال تا کہ time میں کوئی غلطی گونجائش نہ ہو تو اگر آپ اس کو ایک بار ہی نکالتے ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ایوریج بار t square تو l divided by t square کروگے تو l ہمارے پاس کیا تھا 85 تھا اور divided by t square کیا کروگے t square 3.4 ہے تو 85 divided by 3.4 کروگے تو 25 آنسر آجے گا اسی طرح سی بیلرلی سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے فیلال ہم ہم g is equal to 4 pi square into l over t square تو اس میں ہمارے پاس 4 pi square تو ہمارے پاس already pi کی value calculator میں موجود ہے l ہمارے پاس 85 آگیا t square کیا آگیا 3.4 تو یہ آپ نکالوگے تو آپ کے پاس 986 آجے گا یہ جو l divided by t square اس کو بے پیچھے چلتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے فور good result note the time for 20 or 30 vibration then find the time period تو وہ کہتا ہے کہ اگر اچھا result چاہیے تو جب یہ دوسری ریڈنگ لے رہے ہو گے یہ دوسری ریڈنگ میں آپ کو گرین سے بتاتا ہوں تو جب آپ دوسری بار سارا پروسیس ریپیٹ کر رہے ہو گے تو آپ نے پینڈولم کا داگہ اس کی لیندھ چینج کرنی ہے تب چیزیں چینج جائیں گے اسی کے بعد جب آپ تیسری بار یہ سارا کچھ ریپیٹ کرو گے پھر آپ نے داگے کو چینج کرنا ہے پہلے داگہ 84 تھا پھر اس نے 55 کر دیا اب کیا کر دیا جی 49.5 تو اسی طرح آپ پینڈولم کا داگہ ہے اس کی لیندھ کو چھوٹا بڑا کرتے رہنے تو آپ کے پاس تین ابزورویشنز الگ الگ آ جائیں گی تو آگے وہ ہمارے پاس جی کیا کہتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آفٹر میریرنگ دا ویلیو آف لینس آف پینڈولم آن کوریسپرننگ ٹائم وی سٹیڈی ریلیشنشپ بیٹوین دیم دا لینس آف پینڈولم آف سکیر آف سکیر تو یہ ہمارے پاس جو مین ویلیو آئے گی اب جی کی ہمارے پاس یہ تین ویلیو آگئی 986 982 اور 976 تو اس کو آپ پلس کرنا ہے اور دیوائیڈ بائی کیا کرنا ہے تو ہمارے پاس مین ویلیو کیا آگئی 981 پونٹ 3 سینٹی میٹر کیوب سوری سینٹی میٹر پر سیکنڈ سکیر اور جب آپ اس کو میٹر پر سیکنڈ میں کروگے تو جی کی ویلیو ہمارے پاس 9.8 آگئی جو کہ آج تک چلتی آ رہی ہے تو 10 بھی آج ہے تو آپ کا آنسر کریکٹ ہوگا اس میں پرشان نہیں ہونا تو امید ہے یہ پینڈولم والا آپ کو سمجھ آیا ہوگا پریکٹیکل جو بھی تھا بلکل ایزی پریکٹیکل تھا تو یہ امپورٹنٹ تھا اس لئے میں نے آپ کرا دیا تو بے شک آپ کی چیٹنگ ہوتی ہے جو مزی ہوتا ہے لیکن آپ بلکل دف یا دل آپ کل نہ جاؤ تا کہ آپ جاؤ تو آپ کو اپنا پتا ہونے چاہیے کہ ہم نے پریکٹیکل کو کیسے پرفارم کرنا ہے تو امید ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت